بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان یہ کناب دوئی ہے کنستائی جج ارشد ملک کا کیس کا جو فیصلہ آیا ہے وہ تاخیر کا شکار کیوں ہوا اصل فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے کو روکنے کی سادش کس نے کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اپنے نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کالے سے پہلے تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مسنا کر سکے اس سالے کے نویفکیشن میں لیکن بیٹر کو بھی دبا دیں دیکھیں جتنے بھی نون لیک کے خلاف فیصلے آئے چاہے پنامہ کیس کا فیصلہ ہو چاہے کوئی چودی شکر ملک کیس کا فیصلہ ہو یا پھر انیف عباسی کا ہو یا پھر مریعہ لباس کا کوئی کیس ہو کیپٹنس حدر کی گرفتاری ہو خواجہ سارفی کی گرفتاری ہو اور جب بھی عدالتیں ان کے خلاف فیصلہ کرتی ہیں تو یہ آگے سے ایک ہی وویلہ مجھتا ہے کہ یہ فیصلہ دباؤ میں کیا گیا اور یہ دباؤ ہے عمران حان کا اور عمران حان صاحب کی وجہ سے ہمارے اوپر ساشیں کی جا رہی ہیں اور ہماری آوازیں بند کرنے کی کوشک کر رہی ہیں یہ جو حکومت ہے اور سیلیکٹڈ گورنمنٹ کا نام دیا جاتا ہے آج کا جو فیصلہ آیا فیصلہ آنے کے بعد میں ٹویٹر کے اوپر گیا ٹویٹر کے اوپر جو نون لیگ کے سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں مجھ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ جان بوش کر تحید کا اشکار کیا گیا اور اس جج کی اتنی حصیت نہیں ہے یہ جج ہے پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے کہنے کے مطابق اس فیصلے کو انہوں نے ویل سائیڈ کے اوپر نشر کیا انہوں نے میڈیا کو نہیں بتایا یہاں پر میں تمام لوگوں کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ دنیا میں آپ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اور ہر فیصلہ بقیادہ طور پر ویب سائیڈ کے اوپر ڈالا جاتا ہے آپ دنیا کا کوئی فیصلہ چھوٹے سے بڑا فیصلہ لے لیں وہ آپ کو آرام کے ساتھ ویب سائیڈ کے اوپر مل جاتا ہے ویب سائیڈ کے اوپر اگر کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے تو اس میں جج کی قطن کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے جو دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جج کے اوپر کوئی پریشر تھا اس وجہ سے وہ جج جس نے ارشاد ملک نے جس نے مانا یہ ویڈیو اصلی ہے نقلی نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی فیصلہ اس کے خلاف نہیں آیا اور یہ کہا گیا کہ اسلمباد ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ سنائے گی دیکھیں جج نے یہ کہا یہاں پر میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اور ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ جج نے کیا کہا اس کے اوپر بات میں جاتے ہیں چر رہا ہے مسئلہ کشمیر کا ہماری جو تمام اٹنشن ہے ہماری جو تمام اگر ہمارا جو ذہن ہے اور ہمارے جو اڑتے بیٹھتے ہوئے ہیں ہمیں جو چیز جہاد آ رہی ہے وہ کشمیر ہے اور یہ لوگ مسلم لیگ نون والے کشمیر سے ہماری اٹنشن ہم جو اس کو سوچ رہے ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اس کو اٹھا کر جج ارشد ملک کے اوپر ہمیں لگا دیا ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں مجھے یقین ہے دیکھنے والوں میں سے سو میں سے نوے پرسل لوگوں کو اس کیس کے میں جو فیصلہ آیا نہیں آیا اس میں ان کو کوئی رتی برابر بھی ان کو ذرہ بھی انٹرسٹ نہیں ہوگا ہمارا مسئلہ ہے کشمیر ہمارا مسئلہ ارشد ملک نہیں ہے ہمارا مسئلہ مریم نواز نہیں ہے ہمارا مسئلہ نوازشدین نہیں ہے ہمارا مسئلہ ارشبازشدین نہیں ہے ہمارا مسئلہ اس ٹیم میں کشمیر اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تمام حکوم تھے جو پشلی حکوم دیتی اس میں مسلم لیگ نون والے پپس پارٹی کے اوپر فیک کیس نایا کرتے تھے اور پپس پارٹی والے مسلم لیگ نون کے اوپر جی ای 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 جماعت اسلامی کے اوپر جماعت اسلامی والے جے یوائی ایف کے اوپر فیک کیسز بنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے اگر زرداری کو لڑکانا کراچی اور آگے کی سڑکو پر ناک سیٹا تو میرا نام شباز شریف نہیں ہے آپ کو وہ شباز شریف یاد کرتے ہیں جج نے جو فیصلہ دیا اس نے یہ کہا کہ اسلامباد ہائی کورڈ میں ابھی اس کی شنوائی جو ہے وہ جاری ہے اس نے یہ کہا کہ پہلے پروف کریں کہ یہ ویڈیو اصلی ہے نکلی ہے جج نے تو کہہ دیا کہ ویڈیو اصلی ہے ویڈیو واقعی ہی اصلی ہے وہ وہاں پر جج بیٹے ہوئے کوئی فیک بندہ نہیں بیٹا ہوا لیکن جو آڈیو ہے کیا وہ اصلی ہے جس طرح جج باپ کا رید کیا وہ اصلی ہے یہ تو مریان نواز شریف جو ہے وہ ثابت نہیں کر پئی اور جب اسے سوال پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے سوالوں کے اوپر قائم نہیں رہتے اپنے جوابوں کے اوپر قائم نہیں رہتی یہاں پر جیدرے بھی مسلم لیگ نون کے کارکون ہیں عراقین ہیں اور سپیشلی جو مسلم لیگ نون کی ٹیمز ہیں اور مریان نواز شریف سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جو جج ہے وہ اگر تھوڑا سا فیصلہ ڈیلے کر دے تو آپ کو اس کے اوپر اطراز ہوتا ہے ابھی تک آپ نے یہ کیوں پروف نے کیا جو ویڈیو آپ نے دی وہ اصلی ہے جیلی ہے کچھ بھی ہے آپ کا کام بنتا تھا اس کو ثابت کرنا لیکن آپ چودی شغن ملک کیس سے باہر نکلیں تو آپ کو پتا چلے کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا آپ نے ڈنڈوڑا پیٹا ہے آپ کا چچا اس کے فیصلے کے اوپر یہ جو بھی فیصلہ آیا ہے اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا اس کو پتا ہے کہ میری متی جی چھوٹ بو رہی ہے آپ کے کتنے ہی جو بڑے بڑے میں دیکھ رہا ہوں ٹوٹر کے اوپر جو چھوٹے رکر ہیں یعنی جو چھوٹے پارٹی ورکر جنگوں کا ہے نہیں وہ آپ کے دیکھیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے بینے ہیں جو آپ کے پارٹی میں ہیں مسلم لیک نون میں کیونکہ وہ پاکستان کا حصہ ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ اس مسئلے کے اوپر بات نہیں کرے کہ جو جج کا فیصلہ ہے وہ واقعی کیوں اس میں تحقیل ہوئی اور جس سازش کیا آپ بات کر رہے ہیں اصل میں آپ سازش کہہ رہے ہیں عمرہ حان کے خلاف اور عمرہ حان کے خلاف سازش کے لیے میں مریعہ نواز شریف صاحبہ صاحب سے آگے ہیں پارٹی والے خود نہیں پوچھ رہے مریعہ نواز شریف کو کہ پلیز آپ بتائیں کہ آپ نے یہ ویڈیو کیوں اچھا اور یہاں پر کیپٹر سفدر جی آ جاتے ہیں کیپٹر سفدر جی کو پروائی نہیں ہے چاہے ان کی بیوی ہے ان کی بیوی چاہے سیاہ کرے سفید کرے کچھ بھی کرے ان کو پروائی نہیں ہے جب وہ جیل میں جاتی ہیں ان کا کوئی بیان نہیں آتا جب وہ جیل میں جاتی ہیں اسے ہاں نواز کا تو اصل نواز کا کوئی بیان نہیں آتا ٹویٹر کے اوپر تھوڑی سے آ جاتی ہیں اگر ان کا ہسپنڈ ہوتا مریان نواز شریف کا اور اتنے گہرد ماند یہ حسن حسین نواز شریف ہوتے تو ابھی وہ پاکستان میں آ جاتے اور جو نواز شریف ہیں اپنے جو والد ہیں ان کا کیس لڑتے لیکن وہ بائر بیٹھے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں اور جب عمران صاحب ٹویٹ کرتے ہیں مسئلے کے اوپر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پرائیم منسٹر ٹویٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور خود کیا کر رہے ہیں خود ملک آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں اداروں کو ٹرگٹ کیا جا رہا ہے سارا مقصد ان کا اداروں کو ٹرگٹ کرنا ہے اور ادارتو غلاب جو سادش ہو رہی ہے اور جو اصل فیصلہ ہے اس کیس کا اصل فیصلہ بھی یہی آنا تھا اور جو اصل فیصلہ اب بھی آیا ہے وہی اصل فیصلہ ہے وہ سارے لوگوں میں یہ زینوں میں سوال اٹھ رہا ہے کہ اصل فیصلہ کیا ہے ان شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ فیصلہ یہ ہے کہ مطرمہ ویڈیو ثابت کرو اصلی ہے پھر ہم فیصلہ سنائیں لیکن مطرمہ ثابت نہیں کر پا رہی مطرمہ کے پاس ایویڈنس ہے ہی نہیں ناصر بار کو پکڑیں مطرمہ کو پکڑیں شباش نیر کو پکڑیں اور وہ تمام رکن اور جو وہ تمام لوگ جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے ڈیٹ کی آرڈیو اور پارٹ کی سب کو پکڑا جائے جب پکڑا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر انتقامی کروائی ہیں دیکھیں انتقامی کروائی ہیں آپ خود کروا رہی ہیں مطلب یہ ہے میرا کہنے کا کہ آپ بلا وجہ جج کو انوال کر رہی ہیں اور باقی جج کے اوپر آپ گزہ طور پر ان کو کر رہی ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تو ہم یہ کر دیں گے ہمارے پاس آپ کی جو آرڈیو ہیں ہمارے پاس آپ کی ویڈیو ہیں یہاں پر جو مترمہ ہیں وہ بوری طریقے ساتھ پھاس چکی ہیں مسلم لیگ نون کا بیڑا غر کر رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کا مزید بیڑا غر کھونے جا رہا ہے کیونکہ یہ مترمہ کی جو ارکات ہیں ان کی وجہ سے یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید مشکلات میں پڑ سکتی ہے یہ میرا ابھی کا تذیہہ ہے آپ دیکھئے گا آئندہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا میں امید کہتا ہوں وڈیا آپ کو اپسان دے گی وڈیو اپسان دے گی تو دنوں میں وڈیو کو لائک کریں چینک کریں نیکس وڈیو تک اللہ آپ سب کام یون اصر ہو دعاوں میں یاد رکھے گا کومنٹ سیکشن میں لکھے گا پاکستان زندہ باد پاکستان فوج پائندہ باد کشمیر بہنے گا پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد